ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے تی کے سٹار یہ اس انٹرول میں ہے اس طریقے سے کہ یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا f ڈیش تی کے سٹار اور سیم کے جو ہے وہ پھر g کے لیے ہو جائے گا اور یہاں پہ جو پوائنٹ آئے گا g کے لیے لیکن g کے لیے کیا آجائے گا g آف تی کے مائنس g آف تی کے مائنس ون is equal to t کے مائنس t کے مائنس ون یہاں پہ پھر g ڈیش اب یہاں پہ بھی جو ویلیو آئے گا t کے t کے ہم کہہ دیتے ہیں اس کو ڈبل سٹار کہتے ہیں اس سے وہ ڈیفرنٹ ہوگی اس وجہ سے ہم اس کو t کے سٹار نہیں کہیں گے t کے ڈبل سٹار کہہ دیں لیکن یہ ہے کہ یہ ویلیو بھی t کے ڈبل سٹار جو ہے یہ بھی اسی انٹرول میں ہوگی یعنی t کے مائنس ون t کے اس انٹرول میں ہوگی تو مین ویلیو ثورم کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ جو ایکسپریشنز ہیں دو ان سے جو ہے نا وہ ریپیلیس کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے کہ یہاں پہ t کے t کے مائنس مائنس t کے مائنس ون اور یہاں پہ g-t کے ڈبل سٹار t کے ڈبل سٹار ڈبل سٹار اس طریقے سے اور یہ انڈرول اٹھا جائے گا ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ دونوں پوائنٹ جو ہے نا یعنی t کے سٹار اور t کے ڈبل سٹار یہ دونوں بیلانگ کرتے ہیں اس انڈرول کو یعنی t کے مائنس ون t کے کو اب یہ جو t کے مائنس t کے مائنس ون کے ہمارے پاس یہ اصل میں یہاں پہ آپ اس طریقے سے کہلیں یہ جو دو کونجیکٹیو ویلوز آ رہی ہیں تی ون تی ٹو پھر تی ٹو اور تی ٹری آگے تی ٹری اور تی فور اسی طریقے سے וג how بلب کیئے یعنی t کے مائنس 1 اور تی جنت تی 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 تج تی کی اس کا سکیر آ جائے گا پلس ادھر بھی ڈیلٹا ٹی کے یہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ یہ جی ڈیش ٹی کے ڈبل سٹار ٹی کے ڈبل سٹار آ جائے گا اس کا بھی سکیر اور انڈر وٹ اب یہاں پر یہ ڈیلٹا ٹی کے کا سکیر ہو جائے گا اور ایف ڈیش ٹی کے کا ٹی کے سٹار کا سکیر ہو جائے گا اور اسی طریقے سے نیکسٹ ڈیلٹا ٹی کے اس کا سکیر ہو جائے گا اور جی ڈیش ٹی کے سٹار اس کا جائے گا اس کو ہم الگ الگ لیتے ہیں کہ یہ ڈیلٹا ٹی کے اس کا سکیر اور ایف ڈیش ٹی کے سٹار اس کا سکیر اور اسی طریقے سے یہاں پر ڈیلٹا ٹی کے اس کا سکیر جی ڈیش ٹی کے ڈیبل سٹار اس کا سکیر اور پھر انڈر وٹ اب یہاں پر ڈیلٹا ٹی کے سکیر دونوں میں ہے یہ کامل نکل آئے گا ہم یہاں پر لیتے ہیں ایف ڈیش ٹی کے سٹار اس کا سکیر پلس جی ڈیش ٹی کے سٹار اس کا سکیر ڈیش ٹی کے سٹار اس کا سکیر اور جہاں پر میں یہ بریکر سے لگا دیتا ہوں اور ڈیلٹا ٹی کے سکیر اس کو کامل نکال لیتا ہوں اس کا انڈر اٹھا جائے گا اب یہاں پر یہ جو ہے دونوں کا الگ الگ انڈر اٹھا جائے گا ایف ڈیش ٹی کے سٹار اس کا سکیر پلس جی ڈیش ٹی کے سٹار اس کا سکیر ڈیش ٹی قیلٹ اس کا سکیر پلس جی ڈیش ٹی کے سٹار اس کا سکیر پلس جی ڈیش ٹی کے لگا اس طریقے سے تو یہ ہمارے پاس کئے الکی پرابر ہے نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ سممیشن اپلائی کر دیتے ہیں کہ ایک ہی ہمارے پاس انٹرول تھا نا یہاں پہ یہ والا یہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ ہم نے جائے نا اس کو ڈیویجنز کی ہوئی ہیں یہ تمام ڈیویجنز کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم سممیشن اپلائی کریں گے یہاں پہ یہ ڈسکریٹ سممیشن ہوتی ہے سگمہ کے ذریعے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ سگمہ ک is equal to 1 to n lk is equal to sigma k is equal to 1 to n اور آگے یہ انڈر اوٹا جائے گا کہ f dash tk star اس کا سکیر plus g dash tk double star اس کا سکیر under root اور آگے جائے delta tk یہاں پہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جب ہم نے کہا نا k is equal to 1 to n تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ k ہمارے پاس 1 کیا ہوگا k1 اصل میں یہ والی length ہوگی phi nrp 1 جائے یہ ہمارے پاس length ہوگی l1 آگے یہ ہوگی l2 اسی طریقے سے آگے جہاں وہ ہوگی l3 so on اور یہ ہمارے پاس جہاں ہمارے پاس یہ والی جانے لینک تھا لیں تو ٹوٹل جو ہے نا یہ ہمارے پاس جانے لینک ہو رہے گے اب کیا ہے کہ ہم اس پر لیمٹ اپلائی کرتے ہیں لیمٹ لیمٹ لن براج دا اپنی تابازیر summation k is equal to 1 to n lk is equal to limit n approaches infinity summation k is equal to 1 to n اس کے بعد یہ والی ایکسپریشن f dash tk star इसका square and square and plus q dash a dk double star cheeks체 under root under root überhaupt strie कि اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا limit n approaches infinity اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کرو پہ یہ جو ہم نے points لیے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ infinite ہے n ہے نا جہاں پہ جب n infinite ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد infinite ہے یعنی لا تعداد ہیں جب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ والے points ہیں یہ ایک دوسرے کے بہت قریب قریب ہیں پیناڑ کے ساتھ ہی پی1 ہے پھر پی2 ہے پھر پی3 ہے اور ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو line segment ہے یہ اپنے limiting form میں اس curve کے برابر آ رہے گے تو جب ہم اس کا sum لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں continuous sum کیونکہ یہ point ساتھ ساتھ آ رہے پیناڑ کے ساتھ ہی پی1 آ رہے گا اس کے ساتھ پی2 آ رہے گا پھر پی3 آ رہے گا پھر پی4 آ رہے گا یہاں پہ infinite number of points یعنی وہ اس طریقے سے آ رہے گے تو ایسی صورت میں جو یہ sum ہوگا جب ہم یہ limit یہاں پہ apply کر دیتے ہیں تو یہ پھر discrete sum نہیں رہے گا کیونکہ پیناڑ کے ساتھ ہی پی1 آ رہے ساتھ ہی پی2 آ رہے ساتھ ساتھ point آ رہے ہیں تو یہ پھر continuous sum ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہ جتنی بھی یہ ہمارے پاس infinite sum جو آ رہے ہیں تو ان کا منموعہ کیا آ جائے گا یہ اصل میں اس curve کی length آ رہے گی curve c کی تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا آ رہے گی length of curve c length of curve c is equal to اس سائیڈ پہ continuous sum جس کو ہم integral کہتے ہیں جس میں t a سے لے کے b تک vary کرتا ہے یہ لکھیں گے اور یہاں پہ ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ یہ والے جو ہمارے پاس points ہیں یہ t کے star ہے یا t کے double star ہے یہ t کے minus 1 t کے interval کو بلانگ کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اصل میں sub set ہے یا sub interval آپ کہہ دیں یہ sub interval ہے a b closed interval کا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والے جو points ہیں t کے star ہے یا t کے double star ہے یہ اصل میں a b closed interval کو بلانگ کرتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ کیونکہ یہ a b closed interval پہ ہی ہمارے پاس یہ integral آ رہا ہے اس لئے ہم یہاں پہ اس کو t کے ساتھ جو ہے وہ replace کر دیں گے t کے star اور t کے double star کو اور t جو ہے وہ a b closed interval کو بلانگ کرے گا تو اس طریقے سے یہ آ رہے گا پھر f dash t اس کا square پلس g dash t اس کا square under root اور یہ جو difference ہے یہ differential میں چینڈ ہو جائے گا کیونکہ continuous integral ہے احسام ہے جیسے ہم integral کہتے ہیں تو یہ dt ہو جائے گا تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم نے یہ فارمولا جا پروف کر دیا ہے اس میں اگر کسی کسی کوئی difficulty ہو تو مجھے بتا دیجئے گا یہ جو میں نے پیج لکھا ہے اس کا proof یہ بھی میں آپ کو send کر دوں گا اسے دیکھ لیجئے گا میری کوشش یہی ہوگی کہ next اسی طریقے سے جو ہے نا وہ مختلف examples ہیں یا topics ہیں ان کے lecture آپ کو خاص طور پر جن میں زیادہ difficulty ہے وہ میں آپ کو اس طریقے سے send کر دوں پھر بھی آپ کے ذہن میں کچھ points ہوں تو وہ مجھے آپ return form میں یا وائس message کا ذریعہ بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ انہیں جو ہے نا وہ الگ سے پھر explain کر دوں گا